ہیلو فرینڈز آج ہم پیننگڈول کے استعمالات اور اس میں ہونے والی احتیاطی ترابیر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں پیننگڈول کو جب آپ کی جسم میں درد ہو اور تھکاوٹ ہو تب استعمال کرنے سے اس کا بہت ہی فائدہ ہوتا ہے تھکاوٹ اور درد سے نجات ملتی ہے پیننگڈول جب آپ کے سر میں درد ہو اور بخار ہو تب بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے یہ آپ کے جسم کے کئی حصوں میں پیدا ہونے والے درد کے لیے بھی کافی کار آمد ہے اس کے استعمال سے آپ کے جسم میں جتنے بھی حصوں میں درد ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پیننگڈول کو جب آپ کے شولڈرز وغیرہ میں پین ہوتا ہے اور آپ کی بیک پہ آپ کے گکنے وغیرہ میں پین ہو تب بھی استعمال کرتے ہیں اب ہم اس کی احتیاطی ترابیر کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کب کب استعمال ہوتی ہے اور کب کب نہیں کبھی بھی دودھ پی کے اس کا یوز مت کریں اور نہ ہی اس کو کھانے کے بعد آپ دودھ پی سکتے ہیں اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے اس طرح کی عمل سے آپ کو پولٹی وومٹ آنے کا خچیا ہوتا ہے جس سے طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے اس کو ہمیشہ نرم غزہ کے بعد استعمال کریں اور پھر اس کو کھانے کے بعد آپ فوری سو جائیں تاکہ یہ آپ کو جل سے جل آپ پیس کا اثر ہو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہیلتھ اینڈ لائف ایمٹرٹینمنٹ